پردیش پردیش میں آج آگ کا تانڈف دیکھنے کو ملا شری گنگا نگر میں بھیشن سڑک خاصے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی تو جوتپور میں ٹینک کا ٹریلر میں بھیڑنٹ کے بعد آگ لگ گئی ساری خبریں بستار سے بتائیں گے اور اس کے علاوہ راجستان کی اور خبریں بھی ہوں گی آپ کو بتا دیں سی ایم اشو گہلوت آج چوٹل ہو گئے جس کے بعد وہ علاج کے لیے جیپور کے سوائی مانسنگ ہسپٹل پہنچے ایس ایم ایس ہسپتال میں ان کی ڈریسنگ اور جانچ ہوئی مک بکٹر نے سی ایم کو ساتھ دن کا بیڈ ریسٹ کرنے کی صلاح دی ہے ایک میڈیکل ٹیم نیعمیت روپ سے سی ایم کی جانچ کرے گی اس ایم ایس ہسپتال میں علاج کے دوران ان کی پتنی سنیتہ گہلوت اور پتر ودو بھی موجود تھی فیلحال پرارمدک جانچ کے بعد سی ایم گہلوت کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے تو پیر میں چھوٹ لگنے پر سی ایم گہلوت نے ٹویٹ بھی کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ آج ایک بیٹھک کے بعد آواز پر اپنے ککش میں جاتے سمیں پیر پھسننے سے دونوں پیر کے انگوٹوں میں چھوٹ آئی ہے ایس ایم ایس ہسپتال میں پرارمدک علاج کے بعد آواز پر آ گیا ہوں فریکچر ہونے کے قارن ڈاکٹروں کی صلحہ پر کچھ دن آواز سے ہی کاررے جاری رکھوں گا آپ کی شکانہوں کے لیے آبھار تو کچھ دن آواز سے ہی کارے جاری رکھوں گا یہ ٹویٹ کر کے جانکاری دی ہے مکہ بنتری اشوگ گہلوت نے آپ کی شب کامناہوں کے لیے آبھار تو ٹویٹ میں کیا لکھا ہے اشوگ گہلوت نے انہوں نے لکھا ہے پیر پھسننے سے دونوں پیر کے انگوٹوں میں چھوٹ آئی ہے ایس ایم ایس ہسپتال میں پرارمدک علاج کے بعد آواز پر آ گیا ہوں فریکچر ہونے کے قارن ڈاکٹروں کی صلحہ پر کچھ دن آواز سے ہی کاررے جاری رکھوں گا آپ کی شب کامناہوں کے لیے آبھار ناکھوں نے وہ باہر آ گیا ہے اور بائیں جو انگوٹھا ہے اس کے اندر فریکچر لے تو اسی کو دیکھتے ہو یہاں پر انہوں کا جو فرس ٹیڈے اور پورا علاج یہاں پر دیا گیا ہے ہمارے پلاسٹک سریزن ڈاکٹر راکیج جینہاں پر آئے تھے اور انہوں نے جو انگوٹھے کا جو ناکھون اکھڑا ہے اس کو وہیں پر ہی اس کا اسٹیچ کر کے اس کو جوڑا گیا ہے ساتھ میں اس کو پٹی کی گئی ہے ساتھ میں جو دوسرے پیر میں جو بائیں پہر ہے اس کا جو انگوٹھا ہے اس کے میں فریکچر ہے تو اس کو ہم نے ڈاکٹر انوارا دھاکڑ نے جو مارے اوٹھوپیڈک کنسلنٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر پلاسٹر کیا ہے اور یہ ہدایت دی گئے مکہ منتری کو کہ اگلے کچھ دنوں کے لیے سخت ہدایت دی گئے کہ یہ مومنٹ نہ کیا جائے ابھی کم سے کم یہ جو ہے جو بائیں پہر میں سٹیپ باندھا گیا ہے تو اوٹھوپیڈک سٹی نے ابھی رائے یہ دیئے کہ ساتھ دن بعد ایک بار دیکھیں گے کیسی تھی اس کے بار دسائر کریں گے وہ گر گئے جس سے ان کے ناکھون میں چوٹ لگی اور لیپ سائیڈ کا جو پہر ہے اس میں بھی رائٹ میں تو لگی ہے ناکھون کے ناکھون اٹر گیا اور رائٹ سائیڈ میں جو ہے اس میں لیپ سائیڈ والے میں ان کے ہیر لائن فیکچر بھی ہے تو اس لئے دونوں جو انگوٹھے ہیں دونوں بائیں اور دائیں دونوں کا انہوں نے علاج کیا ہے ایکس رے کرائیا ہے دوائی بھی ہے اور ابھی چونکی فیکچر ہے تو ریشت کے لیے کتے دن ریشت بنایا ہے تو دیکھیں جیسا جیسا ان کی ریپورٹ آئے کہ دوکٹر کا کام ہے جب فیکچر ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں دونوں پیروں میں چھوٹا ہے ایک میں جو ناکھون تھا وہ ایک طریقے سے پورا نکل گیا تھا لیکن اس کو واپس ریشت کیا گیا ہے وہ بلکل ڈیڈ نہیں ہوا خبر بیوروکریسی کے نئے باس کو لے کر کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے اس سے جڑی بتاتے ہیں راجستان میں بیوروکریسی کے نئے مکھیا کو لے کر کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے ورتمان مکھیا سچیب اوشا شرمہ کل ریٹائر ہونے جا رہی ہیں کل ہی بیوروکریسی کے نئے باس کی گھوشنا ہو سکتی ہے ایسے میں نئے مکھیا سچیب کے نام کو لے کر قیاس لگائے جا رہے ہیں سی ایس کی ریس میں ورشتہ کے آدھار پر سب سے پہلے نمبر پر وینو گپتہ کا نمبر ہے یا کہیں کہ وینو گپتہ آتی ہیں اس کے علاوہ آئی ایس سبود اگروال شبرا سنگھ راجیشور سنگھ ابھے کمار اور اکھل اروڑا کے بھی نام اس کے علاوہ اور بھی نام چرچہ میں چل رہے ہیں راجستان کا چناوی سمر سر پر ہے اور اب اسے لے کر بی جے پی بلکل سیریس ہو گئی ہے بدوار کو راجنا سنگھ کا پردیش دورہ رہا آج بی جے پی راشتری ادھک جے پی نڈا نے بھرتپور سے شنکھنات کیا نڈا نے بھرتپور میں جن سبھا کو سمبودت کیا اور کانگریس اور بنشوات پر جم کر نشانہ سادھا اس ریپورٹ میں دیکھئے بھرتپور سے بی جے پی کا چناوی شنکھنات جن سبھا میں نڈا نے بھری ہنکار کانگریس پر نشانہ بنشوات پر پرہا رشتہ چار پر وار کس کی بنے گی سرکار راجستان چناو کی رنبھیری تھوکی جا چکی ہے اور سبھی راجرتک پارٹی اپنی اپنے تیاریوں کے ساتھ میدان میں کود پڑی ہیں ایسے میں خود کو دیش کی سب سے بڑی پارٹی کہنے والی بی جے پی بھی کہاں پیچھے رہے والی بی جے پی کے پردیش نیتا سے لے کر کیندریہ نیتا بھی چناوی رنب میں ہنکار بھر رہے ہیں بودوار کو رکشا منتری راجنات سنگھ نے جوتپور کے بالے سر سے پرچار کی شروعات کی دواج بی جے پی کے راشتری اتھیکش جے پی نڈان بھرتپور میں کانگریس پر نشانہ ساتھ اور ونشوات پولے کا تمام پارٹی اوپر جم کر حملہ بولا کانگریس پارٹی بھی اب پریوار کی پارٹی بن گئی ہے ماں سونیا بیٹا راحل بیٹی پریانکا باقی سب کی چھٹی بھرتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر کوئی پارٹی ونشبات سے اچھوٹی نہیں رہ گئی کوئی پارٹی نہیں رہ گئی دراصل بی جے پی کے راشتری ادھیاک جے پی نڈان بھرتپور کے دورے پر رہے جہاں انہوں نے بی جے پی کے زلہ کاریالے کا ادھاٹن کیا اس کے بعد انہوں نے بھرتپور شہر اور ندبئی میں جن سبھا کو سمبودھت کیا ندبئی میں ایک طرف میک گرج رہے تھے اور دوسری اور جن سبھا میں نڈٹا کانگریس پر دشتہ چار کاروپ لگاتے ہوئے نڈٹا نے کہا کہ کانگریس نے اپنے ایک ایک بیدھائیب کو دشتہ چار کا لائسنس دے رکھا ہے اور لوٹ کی پوری چھوٹ ہے ایک ایک اپنے امیلے کو دشتہ چار کیا کھلا لائسنس دے رکھا ہے اور دشتہ چار ایک نہیں انہیکوں طریقے سے ہو رہا ہے آپ بتائیے آپ کے ہاں کوئی کام بینہ دشتہ چار کے ہو سکتا ہے کیا بینہ گھوس کے ہوتا ہے کیا بینہ اندر سے پیزہ دیئے ہوتا ہے کیا کہلوٹ میں مکمکری بنائے رکھو تم لوٹ لو جتنا لوٹنا ہے چھوٹ ہے لوٹ کی نڈڈا نے کانگریس پر پرہار کیا تو کانگریس نے بھی اس کا جواب رہا کانگریس کے پردیش ادھیکش نے نڈڈا کے بیان پر پرٹوار کرتے ہوئے کہا کہ بیجے پی دودھ کی دھولی نہیں ہے اور نہروں اور اندرہ کو گوسنا بیجے پی کی باکھلا ہٹ کو درشاتا ہے جنتہ اب ان کے ستھیتہ کو جان چکے اور جنتہ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ بے ایمان لوگ ہیں یہ منیجمنٹ کر کے اور ہندو مسلم کا کارڈ کھیل کر کے اور اپنے جو ہے راجنیتی روٹیاں شیک رہے ہیں سمیدان اکسنستاؤں کا درپیوگ کر رہے ہیں تو جنتہ ان کے سچا ہی جان چکے کیونکہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے کہ کسان کے آمدنی دھوگو نہیں کرنے کا تو وہ پورا نہیں کر پائے بلکہ آدھی ہو گئی کسان سات سو کسان جو تین کالے کانونوں سے جو وہ ہو گئے تئیس کے چنانوی رن میں بیجے پی کا پوری راجستان پر پورا فوکس ہے پوری راجستان پہلے بیجے پی کا گڑھ مانا جاتا تھا حالانکہ 2018 کی چنانو میں یہاں کانگریس نے بازی ماری اور بیجے پی کو بھرک پرزلے کے سبھی سات سیٹوں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے بیجے پی کے دگج نیتا ابھی سے ہی جنتا کو سادھنے کی کوشش میں لگے ہیں ایسے میں آج جے پی نڈڈا کے طورے سے بھرت پور کی جنتا پر کتنا پرحاب پڑا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بیورو ریپورٹ نیوز 18 راجستان اور ادھر گری منتری امیت شاہ 30 جون کو ادہ پر آئیں گے یہاں امیت شاہ گاندی گراؤن میں وشال چنانوی سبحہ کو سمبودھت کریں گے بی جے پی امیت شاہ کی سبحہ میں بھیڑ جھٹانے کے لئے کئی کارکرم آئیو جھٹ کر رہی ہے اور لوگوں کو سبحہ میں آنے کا نیوطہ دے رہی ہے آج بی جے پی نے پچھولا جھیل میں بوٹنگ کرتے ہو وشال جن سبحہ کا پرچار پرسار کیا اس دوران بی جے پی راشتے سچیو ویجیہ راہٹکر اور بی جے پی کے پور پردیش ادھیش ارن چطربیدی سمیت دگج نیتا پدہ دکاری موجود رہے کانگرس میں جلد ہی ستہ اور سنگٹھن میں بڑے بدلاو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگلے ہفتے راجستان کانگرس کو لے کر دلی میں بڑی بیٹھک ہوگی جس میں راہول گاندی ملکہ ارجن کھرگے کیسی بینو گپال مکہ منتری گہلو دوٹاسرا اور اندھاوہ شامل رہیں گے بیٹھک میں کانگرس کی پھر سے ستہ میں واپسی کو لے کر رن نیتی بنائی جائے گی دو دن کے دلی دورے کے بعد پی سی سی چیف نے زلہ دیکشوں کی نیوکتی بھی جلد ہونے کے سنکیت دیا ہے دوٹاسرا نے ستہ سنگٹھن میں بدلاو پر کہا ہے کہ کسے کہاں پر کام کرنا ہے یہ پارٹی کا آلہ کمان تیہ کرتا ہے راہول گاندی جی اور کھڑکے صاحب سب رہتے ہیں موجود رہتے ہیں جو بھی میٹنگیں ہوئی ہیں اس میں سب میں راہول گاندی جی بھی موجود رہتے ہیں اور کھڑکے صاحب بھی رہتے ہیں تین چار پانچ جب ہی بھی ان کو سمیں ملے گا وہ ہمیں بتائیں گے ہم آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو ہی بتاؤں گا یہ ان کا وہ ان کے بیچار ہیں وہ سینئر لیڈر ہیں مکہ منتری بھی ہیں پارٹی آلہ کمان کو دیکھنا ہے کہ کون سی بات کس طریقے سے ان کو کس لے جانا ہے تو وہ تو ہم سب ہی چاہتے ہیں ہر بار یہ مانگیں اٹھتی ہیں کہ صاحب تھوڑا جلدی ہو جائے تو آدمی اپنے حساب سے چناب لڑنے تو ٹھیک ہے منتری مرالیہ علمینہ کا دوسہ میں آج بڑا بیان سامنے آیا ہے منتری مرالیہ علمینہ نے کرشی اوپچ منڈی کے کارکرم کو سمبودت کرتے ہوئے صاف صاف شبدوں میں کہا کہ دوسہ کی جنتہ کے لئے اشوک گہلو بھی خود ہی ہیں اور سچین پائلٹ بھی وہ خود ہی ہیں اشوک گہلو سرمان نیتہ ہیں وہی پائلٹ پریواز سے میرے چالیس سال سے سمبند ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی والے نمبری لوگ ہیں لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں کانگریس کے لوگوں کو بھی بہکا دیتے ہیں چکروں پڑھتے ہیں تم چکروں پڑھو تم درے ہمارا چین کھینے تھارا تو نہیں تو پیالو خوابو میں سچین پائلے ہمارے یہ تکیم میں جنا چیز ہم کو کہی مطلب ہے یارو میں کام کرنوں تھارا یا میں جانوں یا بہنگ اگر درمڈا اور یا انشاء کرتی کل پر سمکتا میں تکیمتی جب تھی ان دن دن ساتھ مدھے یا کسی نے ڈال دی یا مرہ مرہ کے پاڑوں کو دلی ہو دیتے ہیں میرے پاڑا تو پائی ہے بھئی اور اگلی خبر کا رکھ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیندریا گری منتری عمیت شاہ کل ادیپور آ رہے ہیں جہاں گاندھی گراؤنڈ میں جن سبح کو سمبودت کریں گے اس کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے زور شور سے تیاریاں کی گئی ہیں تو وہیں اگروال سماج کی طرف سے بھی یو آئی ٹی سرکل پر شاہ کا سواگت کیا جائے گا اگروال سماج کے پردیش ادھکش کیکے گپتا کے نترت میں سماج کیوں سے شاہ کے سواگت کیا جائے گا اس کے بعد گری منتری شاہ کے قافلے کے ساتھ سماج کے پرتند ہی شامل ہو کر گاندھی گراؤنڈ میں پہنچیں گے یہ راجستان کے لیے بڑے گورو کی بات ہے میوار کی اس پاون دھرہ پر کل پراتے دس بجے امی سہا جی جو دیس کے اوجسوی گری منتری ہیں ایک الگ اپنی پہچان رکھتے ہیں جنہوں نے اس دیس کو اچھے اسطر پر پہنچانے کے لیے دیس کا انہے دیسوں میں مان اور سممان بڑھانے کے لیے راجستان ہی نہیں پورے دیس اور دنیا کے ایک سو اکتالیس کروڑ لوگوں کے دلوں میں بسنے والے اور ایک کرمت اور جوجارو وقتیتوں کے دھنی ہمارے میوار کی پاون دھرہ پر کل پراتے دس بجے ائرپورٹ پر لینڈ کریں گے اس کے بعد بنداری درسک منڈل پر جائیں گے اس سے پہلے یو آئی ٹی سرکل پر ہمارے سمار نے نرنے کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کافیلے کے روپ میں بنداری درسک منڈل جائیں گے یہ وہ سکشیت ہے جس نے دھارہ تین سو ستر ہٹائی اور سنسد میں للکار تھے ہوئے سارے سنسد کو کہا کہ دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے لیے ہمیں ہمارے پرانوں کی بھی آہوتی دینی پڑی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور فیلال ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا پی ایچڈی کے مہا برشتہ چار کے معاملے میں برشتہ چار سے جڑی فائلیں غائب ہوئی ہیں میسس گنپتی میسس شام ٹیو ویل کمپنی سے جڑی یہ فائلیں غائب ہوئی ہیں ٹینڈروں کی سبھی فائلیں پی ایچڈی کاریالے سے غائب ہوئی ہیں بھاج پاسانسد دکٹر کروڑی لال نے انہی فائلوں پر گمبیر آروپ لگایا ہیں یہ فائلیں جے جے ایم میں بیس ہزار کروڑ کے بھشتہ چار سے جڑی ہیں اس میں جلدائے ویبھا کے عدی کاری کرمشاریوں کی بھومی کا سندگد ہے ٹھیکے دار اور انجینئروں کی بلے بھگت کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے فائلیں غائب ہونے پر پی ایچڈی ایس رمیش مینا نے سرچ نوٹس جاری کیا ہے پی ایچڈی جائپرک شیطر دو سے سبھی فائلیں غائب ہوئی ہیں اگلی خبر کروڑ کرتے ہیں اگر آپ کو سرکاری کامکارز کے سنبندت آکڑوں کی جانکاری چاہیے تو آپ سرکاری بابوں سے لے کر منطری تک کی جانکاری ملنے کی امید کرتے ہیں منطری راج نیتک مجبوریاں ہو سکتے ہیں لیکن دن رات سرکاری آکڑوں کو بنانے والے ویبھا کے پڑھے لکھے بھارتی پرشاستک سیوہ یا راج پرشاستک سیوہ کے آلدکاریوں کے پاس بھی جانکاری نہیں ہو تو گمبھیل سوال کھڑے ہو جاتے ہیں آج ہم آپ کو ملاتے ہیں ایسی ہی ویبھوتیوں سے جہاں آکڑوں کے نام پر سب گول مال ہے سرکاری ویبھاگوں میں ہے سب گول مال صحیح آگڑوں سے مہکمہ ہی انجان آلہ ادھکاریوں کو بھی نہیں جانکاری کیسے بنے گی راجے کی پرگتی کی ریپورٹ ہاتھوں میں سرکار سے پورسکار کا تمگا لیے کھڑے یہ وہ سرکاری ادھکاری ہیں جنہوں نے پورے سال راجے سرکار کے سٹیٹیٹکس ڈپارٹمنٹ میں سب سے پہتر کار رکھیا ہے سرکار کی نظر میں یہ سب سے انٹیلیجنٹ آفیسر ہیں بطور سرکار یہ سرکاری مشینری کے سب سے کریم ادھکاری ہیں سرکار نے سال بھر کی انٹیلیجنٹ مہنس سے نیشنل سٹیٹیسٹکس دیوست پر اپنے ہاتھوں مان سممان بھی دیا لیکن کیمرہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کیمرے نے سممان دینے والے اور سممان لینے والے واقعی میں کتنے انٹیلیجنٹ ہیں ان کی پوری کھول کھول دی ہے یہ جو بیبھاگ ہے اس میں سارے انٹیلیجنٹ آفیسرز کرمچاری ہوتے ہیں جو اچھے مارکس لے کے آتے ہیں پس ڈیوزنر ہوتے ہیں انہی لوگ جو ہے کمپیٹیشن کو پاس کر پاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاٹا کے بگر کوئی بھی بیبھاگ نہیں چل سکتا چاہے آج باد کا ماملہ ہو چاہے اتی برشتی کا ہو چاہے اکال کا ہو چاہے باریس کا ہو چاہے اولا برشتی ہو چاہے پالا ہو ہر ایک کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ڈاٹا کی جورت ہوتی ہے اور یہ سانکھے کی بیبھاگ یہی سارا ڈاٹا کلیکٹ کر کے اور اوپر تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے لوگوں کو لاب ہوتا ہے راش نرمان کے ساتھ ساتھ راج سرکار اور آم آدمی کے لیے آکڑوں کا کتنا مہتو ہے بھاشن میں تو سٹیٹسٹکس بیبھاگ کے منتری بہت اچھی طرح سے سمجھا رہے ہیں لیکن منتری سے جب بھاگ کے ہی کامکاج کے آکڑوں کے بارے میں پوچھا گیا تو منتری بگل میں کھڑے بھاگ کے آل ادھکاریوں سے جواب کی امید کرنے لگے لیکن بھاگ کے ادھکاری بھی منتری کے پوچھنے پر اپنا سر خوجانے لگے جانکاری نہیں ملنے پر منتری کیمرے کے سامنے اولج گئے تو الٹا پترکاروں کو ہی کہنے لگے آپ تو بس ہمارے اسٹیٹ کی کیا سیچویشن سے ہماری ڈاٹا کتنے سہی ہیں کون سی ہم رینگ پر ہیں میرا جان تک خیال ہے کہ راجستان ان اسٹیٹ میں ہیں جہاں بہت اچھی استطیق ہے میرا جان تک سوچے ایکوریس کی بارے میں میں جانکاری کروں گا لیکن میرا جان تک خیال ہے کہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہے دیتھا جی اپنے کون سے کچھ میں ہے ایسٹی جی میں صدار کافی کر رہے ہیں سانکھی کے ویبھاگ وہ ویبھاگ ہے جہاں راجسترکار ادیوگ بیاپار امیری غریبی جنسنکھیا جاتی دھرم سماج بیماری چکتسا آپداراہت کھیتی کسان کلیان سمیت سب ہی ویبھاگوں کے صحیح آنکڑوں کو تیار کرواتی ہے اور انہی آنکڑوں کے آدھار پر گیندر سرکار اور راجسترکار کی راجی کی پرگتی کی ریپورٹ تیار کی جاتی ہے لیکن ہر کشیت میں مہتھون یوگدان دینے والے آنکڑوں کے بارے میں جب پورا مہکمہ ہی گول مول کرے تو کیسے سہی اور سچے وکاس کی امید کی جا سکتی ہے جیپل سے نیوز 18 راجستان کے لیے راکیش شرما کی ریپورٹ اور اسی کے ساتھ فیلحال بولٹن میں اتنا ہی آب بنے رہے ہیں نیوز 18 راجستان کے ساتھ موسیقی